اسلام علیکم میرے سونے سونے چاند مرگے ویورز آپ کا کچھن میں خوش آمدی مجھے لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور کمینڈ کرنا مات بولیے گا آج میں آپ کے لیے بیف کوفتے کی بہت ہی اسان ریسپ ملائی ہوں جس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوگا کہ آپ کے گھر والے آپ کے تریف کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بیف کے کوفتے بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے اس میں نے ہی بیف کوفتے بنائنے کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کا مسارہ ریڈی کرنا ہے اس کے لیے میں نے 1 فورت کا کوئل کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاز ایٹ کی ہیں جن کے میں نے کٹنگ کر لی تھی اچھا ان کو میں نے تھوڑا سا فرائی کی ہے جب میری پیاز تھوڑا سا سوفٹ ہوگیا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون لسنڈر کا پیز ایٹ کی ہے مشیر کے پیاز آدھ کنے کے بعد میں نے اس کے اندر فرائی کی ہے جب اس کے اندر سے خشو آنے لگھی تو میں نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹے آدھ کی ہیں جن کو میں ہلکا سا اس کے اندر فرائی کر لوں گی اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو هر ایمر جائر آدھ ر Incredible اس کے لیے میں نے کٹنگ کر لی تھی اس کے اندر فرائی کروں گی میں نے اسا کرتے کیا ہی سورٹوں PREMI ہم اپنے کیمے کو ریڈی کر لیتے ہیں اچھا کیمے کو یہ میرا ادھا کلو کیمے اس کو میں نے ماشین سے پہلے ایک دور نکلوا لیا تھا پھر میں نے اس کو اپنے چوپر میں اٹ کر لیا اچھا چوپر میں چب آپ اس کو دبارہ سے بلند کریں گے تو پھر یہ بہت زبردست بلند ہو جائے گا اس کے لئے میں نے ایک میٹیم سائز کا پیاس لیا جس کو میں نے کون بھی ہندے سے اچھے سے کوٹ لیا تھا اور اس کا پانی نکار ریا تھا وہ اٹ کیے ساہی میں نے اس کے اندر 1TB لسنگا پیسٹ ہے اٹ کی ہے 1TSP میں نے اس کے اندر نمکا اٹ کی ہے نمک آپ اپنے حساب سے کمید زیادہ کر سکتے ہیں 1TSP شوٹ میرچ 1TSP کالی میرچ 1TSP میں نے اس کے اندر گرمسال اٹ کی ہے 1TSP ہی میں نے اس کے اندر وہاں زیرا اٹ کی ہے 1TSP میں نے اس کے اندر میتھی ہوتی ہے ایس خیمنہ Eine層 بہت ہے دنیا moi 1 پنے تی اسپون میں اس کے اندر خشت دنیا weighing 1 پنے کو میں نے دنیا تیھنے کے اندر ایج لای ресلوبے اس کے聊ے گا ہے تو اس پر اس در اصالت موچڑ لے گا اس وقت کندے کے اندر 1 پنے ہری مرچوں کا پیسٹ buy اور 4 پنے اس کے اندر دنیاں gun ایک امیاد لیا جو با ذا براس حلبہ منکienia lumberjackے کی سکتہ ihan کام کرے گا آپ میں اس کے اندر 2 پیس پیس پیدا کروں گی اچھا ہے برد ڈالنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے جو بیٹر ہے وہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوفتم کا تیسٹ بڑا جاتا ہے اب اس کو چھوپر میں اٹھ کر کچھ سے بلینڈ کر لوگی اور یہ دیکھیں جی مکسر ہمارا کچھ سے ریڈی ہو گیا ہے کیمے کا میقسر ہمارا کچھ سے ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے کوفتے باناؤں گی اس کے لیے میں اوائل لیا ہے لگانے کا مقصد یہ بھی غفتیں، کہ کفتے کا اپنے پڑھا ہے minha بھائیں اور منطقل پڑھا ہے دیکھیں کہ ہمارا کوفتہ کتنے سے اچھے رائی ہوگا ہے اس طرح میں سارے کوفتے رائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں میرے سارے کی رائی ہوگئے ہیں اب انہوں نے ایک کرائی لیا ہے اسے بنی اپنے میڈیوم ہائی کیا ہوا ہے اس میں نے دو کپ آئیل کے ایٹ کر دیائیں آئیل ہمارا گرم ہو گیا پھونکہ کوفتیں جبھ endurance پھونکہ جب آپ کوفتیں پھونکہ تی絡ے کیا ہے پھولکہ اگر kole encontrar کفتیں خیل Pop میں لم نے کہا ہے اور پھولکی جب اٹھے بڑ stipر ان پہلے ہیں خیلے آپ گلt کچھیں گے اب اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کے اچھا سے بلینڈ کر لیں گے اچھا اگر آپ میرے اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی کوفتیں بہت ہی مزگا بنیں گے بلینڈر میں بلینڈ کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو پیاز ہے یا ٹوماتر ہے کوئی بھی چیز آپ کے موہ میں نہیں آئے گے اور مسالہ بہت ہی مزگا بنے گا اچھا جی میں نے ایک کڑائی دیا ہے فلیم کو میں نے میڈیم لوگ کیا ہوا ہے اب سارا مکسر جو ہے نا میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اچھا اس کے اندر چونکہ اوئل تھا اور آپ کو بھی نظر نہیں آرہا لیکن جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو اوئل نظر آئے گا فرائی کرتے ہی جو اوئل ہے نا وہ ہمارا با ہی نکل آئے گا اچھا اب میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون سوٹ میرچ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر بھونا ہوا زیرہ ون ٹی سپون پشت دنیا میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون سوٹ میٹھی اٹ کیا ہے اور مسالے کو میں نے اچھا سے بھون لیے اور یقین کریں کہ اتنی پیاری ہوشپوہ آ رہی ہیں کیونکہ جب آپ مسالے کو بھونتے ہیں کسی جس کے اب بھونائی کرتے ہیں زیادہ تو اس سے یہ ایک مسالے کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے دوسرا آپ بہت ہی مزے کی ہوشپوہ آتی ہے اب میں نے اس کے اندر 4 ٹی بل سپن آئل کے اٹ کی ہیں یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے کوفٹے فرائی کیا تھے جب آپ یہ آئل اٹ کریں گے تو اس سے آپ کا فلیور بہت ہی مزے کا بنے گا سالل کا اچھا جی اب میں نے اس کے اندر ہاپ کپ دہین کے اٹ کی ہے دہین کو آپ نے اسی طرح میڈیم ہائی فلیم پیس کو اسی طرح پکانا ہے اور یہ دیکھیں دہین سے جو مسالہ ہے وہ بہت ہی مزے کا آئے گا اور بہت ہی ٹیسٹ پل ہوگا میڈی ریکھیں یہی مسالہ ہمارا بھون چک ہے اب میں اس کے اندر دو بلاس پانی کے اٹ کی ہیں اور میں نے اسے کم از کم تس فینٹ کیلئے کور کر رکھ دیں گے صوربہر کیا پانی والا trend کیا پانی ASHavarением اور ا lotsASE پکے گا اور فلیور آئے گا hing میڈی ریکھیں یہی مسالہ ہمارا بالکل شو ترپ چک ہے اب میں اس کے اندر سارے کفتی آئیکار کر دوں گی اور اس کو کور کر کے کم از کم دس سے پندر منٹ لیے رکھ دوں گی اچھا اس کے اندر میں بان ٹی سپن گرم سالے کا ایٹ کروں گی وہ آپ نے اسے کرنا ہے کہ اسے ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے جب آپ اس طرح کور کر کے رکھتے ہیں گرم سالے کو اور کم از کم ہمیں دس سے پندر منٹ ہو گئے ہیں اس کو رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا بلکل کوفتوں کا ریڈی ہو گیا اب میں اس کے اندر دنیا ایٹ اچھا اس کے اوپر دنیا ایٹ کرنے سے اس کی لوک اور اس کا ٹیسٹ کچھینج ہو جاتا ہے کوفتوں میں دنیا نہ ہو تو اس کا مزا نہیں آتا اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شکل دے رہا ہے اور یہ دیکھیں جی میرے بیف کی کوفتے کی فائنل لک دعا میں یاد رکھی گا مجھے فیڈویٹ زید دیجئے گا اوکے اللہ حافظ